بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ کرنے والوں کا شکریہ قبول فرماتا ہے اور اس لحاظ سے بھی شکور ہے کہ وہ ذرا سے عمل سے کثیر عطا کرنے والا ہے تھوڑے سے شکریہ پر راضی ہو کر بے حد انعیات فرمانے والا ہے ناظرین کرام آئیے اللہ پاک کے اس مقدس نام کے مجربات اور فوائد سے آگا ہوں اگر کوئی گھریلو پرشانی میں مطلع ہو اور سخت دباؤ کا شکار ہوتو سے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے درمیان میں اکتالیس مرتبہ اس اسم مبارک یا شکوروں کو پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کی پریشانی راحت میں بدل جائے گی اور اسے سکون قلبی نصیب ہوگا اضافہ رزق اور عزت جو شخص کھانا کھاتے وقت شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کے بعد ہر لکمہ کھاتے وقت یا شکوروں کو پڑھے اور ایسے ہی روزانہ اپنا معمول بنا لے تو اللہ اس سے رازی ہوگا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور دن بدن اس کی عزت بھی بڑھے گی اور اسے کبھی مالی تنگی نہیں ہوگی ایک قول کے مطابق اگر کوئی اس اسم کو تین ہزار مرتبہ روزانہ تا عمر پڑھتا رہے تو اسے دین و دنیا میں بے پناہ عزت اور دولت حاصل ہوگی نظر بد سے محفوظ رہنا اگر کسی بچے یا شے کو نظر بد ہو گئی ہو تو اس کے اثرات سے بچنے کے لیے اکتالیس بار یا شکوروں سے دم کیا ہوا پانی اسے پلایا جائے اور اس پر اسی پانی کے چینٹے ڈالے جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے شفایاب رکھتا ہے اور نظر بد کے برے اثر سے محفوظ رکھتا ہے اور یہ ہمارے ہاں بڑی شدت سے نظر بد بچوں کو لگتی ہے چونکہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کا عمل ہمارے ہاں نہیں ہے آپ کسی کے اندر کوئی خوبصورتی دیکھیں کوئی حسن دیکھیں اس کے اندر کوئی خوبی دیکھیں تو ماشاءاللہ کہیں اور اللہ سے اس میں برکت کا سوال کریں تو یقینا پھر نظر بد نہیں لگتی لیکن ہمارے ہاں تو بس دیکھتے ہی فوراں ہا یہ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صاحب اللہ اللہ کی حادث ہیں کہ وہ یہ نظر بد ایسی ہے کہ جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اور اونٹ کو زمین میں گاڑ دیتی ہے اور انسان فوراں اس کا اکثر شکار ہو جاتا ہے تو اس نظر بد سے حفاظت کے لیے اکتالیس بار یا شکوروں سے دم کیا ہوا پانی پلایا جائے اور پھر اس کا بچے ہوئے پانی کو اس بچے یا بڑے کے اوپر چھڑکا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے آنکھوں کی بیماری کا علاج یہ اسے مبارک اپنے اندر بے پناہ شفائی خواس رکھتا ہے اگر کوئی امراض چشم میں مبتلا ہو اس کی بینائی کمزور ہو رہی ہو آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جاتا ہو تو ایسی صورت میں اکتالیس مرتبہ یہ اس میں مبارک پڑھ کر پانی پر دم کرے اور آنکھوں پر لگائے جو پانی باقی بچ جائے اس کو یقین اور عقیدت کے ساتھ پی لے تو انشاءاللہ سات دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بدولت اور اپنے اس میں مبارک کی برکت سے شفاہ عطا فرمائے گا آنکھوں کی تمام تقالیف دور فرما کر اس کی بینائی میں اضافہ فرما دے گا اس عمل کو معمول بنا لینے سے کبھی بھی بینائی میں کمی واقع نہیں ہوتی اور امراض چشم سے بچاؤ رہتا ہے خلوص نیت شرط اول ہے ناظرینی کرام مالی پریشانی کا تدارک اور خاتمہ اگر کوئی شخص مالی پریشانیوں میں گھرا ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک یا شکوروں کو پانچ سو چھبیس مرتبہ صبح اور پانچ سو چھبیس مرتبہ بعد نمازِ عشاء پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کے احوال بہتر فرما دے گا یا شکوروں کا عمل اور اس کے تعویزات جو شخص اس اسم مبارک کا نقش دوسروں کو دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک کو چالیس دن تک روزانہ آٹھ ہزار سولہ مرتبہ پڑے اس کے بعد جو بھی تعویز دے گا اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد کو پورا فرمائے گا اس کے تعویزات حاصل کرنے کے لیے سکرین پر موجود نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ